تمام سننے والوں کو جمیل فاروقی آفیشل پہ خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور عالمدین جنب علامہ ڈاکٹر شفیق عمینی صاحب علامہ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب سانحہ سے آلکورٹ کے بعد میڈیا کا ایک مخصوص لبرل طبقہ ناموسی رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں کیڑے تلاش کر رہا ہے اور بادیوں نظر میں سمجھتا ہے کہ اس قانون کو ہی ختم کر دینا چاہیے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مسئلہ قانون کا ہے یہ سزاؤں کے بروقت نہ ملنے کا ہے یا قانون ہی ختم کر دینے سے مسئلہ ختم ہو جائے گا اس پہ ذرا روشنی داریے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جنب الفاروقی سواب کا شکریہ جناب بات یہ ہے کہ یہ منطق تو بالکل سمجھ سے بات کر رہا ہے کہ جہاں پر اگر قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہو تو ادھر یہ بات کی قانونی ختم کیا جائے مجھے پاکستان میں وہ قانون بتائیں جس کا غلط استعمال نہ ہو رہا تو کیا ہم پاکستان کے سارے قانونی ختم کر رہتے ہیں حتیٰ کہ جو ریپورٹس ہے Transparency International کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں پولیس پہلے نمبر پر عدل یا دوسرے نمبر پر قرف کرینے دارا ہے تو کیا آئیے ہم ان کی مطابق پولیس کو بھی اور عدلیہ کو بھی ختم کر رہتے ہیں یعنی یہ بات کرنے والے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل یعنی پڑھے لکھنے جائل ہیں مسئلہ قانون سے نہیں ہے مسئلہ قانون پر عملداری سے ہے اگر اس قانون کا جو قانون اتنے حساس مسئلے میں بنا ہے اگر اس قانون پر عمل ہوتا اور یہ جو بھی مسئلہ اس طرح آ جاتا اور ان پر عمل ہو جاتا تو میرے سال میں اس بات کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی یہ آگے سے کہتے ہیں کہ اس قانون کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہوتا ہے وائلیشن ہوتا ہے تو وہ کون سے قانون ہے پاکستان میں جس کی روزانہ کی بنیاد پر اس قانون سے جو ہے نا وہ وائلیشن نہ ہو اور اس قانون سے لوگ عمل ہی نہیں کر رہے تو کیا ہم پاکستان کے سارے قانون ہی ختم کر رہے حالان کے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو قانون لینہ موسرح سالت ہے اس میں تو یعنی اس کا تو ابھی تک بلکل مکمل طور پر کل آدم پڑا ہوا ہے یہ کہتے ہیں میسیوز کرتے ہیں تو میسیوز تو اسی وقت ہوگا جب کم از کم یوز تو ہوگا تو اس کے بعد ہی میسیوز ہوگا تو ابھی تک مجھے بتائیں کہ جب سے یہ قانون بنا ہے اس پر عمل کب ہوا ہے اس کی سزا جو ہے نا کسی ہے تو مجرم کو اس کی سزا مل چکی ہے نہیں ملی ہے بلکہ اڑھا تو یہ ہے کہ جو بھی بندہ اس میں ملویس ہو جاتا ہے تو اس کو آگے سے ریلیف دیا جاتا ہے تو جب معاملہ یہ ہو پھر اس کو جو ہے نا ہم قانون پر ہم تو الحمدللہ قانون کی بالادستی پر یقین لگتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ قانون ختم کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو انتہا پسندی تو یہ ہے کہ بندہ قانون کو ختم کرنے کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل منطق سمجھتے بالاتر ہے اس طرح تو پھر پاکستان کے سارے قوانینہ کو ختم کر دینی شاہر گوزانہ کی بنیاد پر تک لغارت ہوتی ہے اور بھی لوگ جو ہمیں اس طرح کی کام کرتے ہیں پھر قانون ہی ختم کر دینے لوگ وہ قید ہے کہ چلو قانون نہیں ہے اب آپ اپنے طور پر جو بھی کرنا ہے کر لیں بلکل درست بجا فرمایا آپ نے میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتنا حساس معاملہ ہے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے آج کل ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے فاروق کمانڈر صاحب کی جس میں وہ بچوں کو بتا رہے ہیں کہ ختم نبوت کتنا امپورٹن ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بعد کنارے لگ رہے ہیں اور ایک آدھ نعرہ اور بھی لگ رہا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ تو فاروق کمانڈر صاحب کی کچھ ویڈیوز پھیلائی جا رہی ہیں جسے دکھا کر یہ تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ دین کے پیروکار شدد پسندی کی جانب راغب ہو رہے ہیں کیا بنیادی اسلامی نظریاتی تعلیمات کا پرشار شدد پسندی کے زمرے میں آتا ہے یا اپنے اپنی آنکھوں کے اوپر وہ چشمہ لگا لینا جسے کوئی بھی بنیادی اسلامی تعلیمات بتاتا ہوا شدد پسند رہا تھا جناب بلکل یہ بات آپ نے بلکل صحیح کہا کہ اگر کوئی بندہ اسلام کی تعلیمات کو حدیث مبارکہ کو قرآنی آیات کو کسی سکول کی بچے کو یاد کرا رہے ہیں تو اس کو دیشگردی کہنا اس کو انتہا پسندی کہنا اس کو شدد پسندی کہنا بلکل سمجھ سے بالاتا رہے ہیں آپ خود اس ملک میں دیکھیں کہ ہمارے فلموں میں ڈراموں میں جو اس بچوں کے جو ہمارے بچوں کے تربیت ہو رہی ہے اس کو اگر کوئی بندہ شدد پسندی نہیں کہتا اس کو اگر کوئی بندہ جرم نہیں کہتا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس ملک کے بچوں کو کس نے خراب کیا کس انداز سے خراب کیا اس کو ڈراموں میں کیا سے کہا جا رہا ہے اس کو فلموں میں حتیٰ کہ جن کے لئے کارٹون بنائے گئے ہیں اس کارٹون میں ان کو کس طرح کی تعلیم دے جاتی ہے اس کا ذہن اس کا سوچ جن کارٹون میں جو نرچوں کے لباس دکھائے جاتا ہے وہ کس انداز سے دکھائے جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ جب ایک ایسے ملک میں جہاں پر آپ کے ملک میں سکول کے بیس سو واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں مجھے ایک بات کہتے ہوئی بشار ہماری ہے کہ آپ کی معلوم بچوں کو جب سکول میں سکس کی بھی تعلیم دے جاتی ہو اور ان کو دانس اور بہائی کی بھی تعلیم دے جاتی ہو تو کیا وہ دیشگردی نہیں ہے وہ انتہا پسندی نہیں ہے وہ شدت پسندی نہیں ہے کیا کانون اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اس پر پھر دیشگردی کے دفاعات لگاتے ہیں کہ تم نے جہاں جا کے ان کو تاجداری ختمی لبوت کا نعرہ لگایا تو تاجداری ختمی لبوت کا تو بچوں کو سکرنا ہے این ایمان ہے اس کا اسی طرح ذہن بنانا پاکستان جیسے ملک میں جس جو اسلام کے نام کے بنا ہے تو یہ تو ان کو انام دینا چاہیے کہ جو بندہ اگر کسی قوم اور بچوں کی جو ہے نا ذہن تربیت اس انداز سے کر رہا ہو کہ وہ ان کو تاجداری ختمی لبوت کا نعرہ فکار ہے اور اگر منصب النبیین پر کیسی کو اعتراض ہے تو پھر تو یہ ظاہری بات ہے کہ پھر وہ قرآن اور حدیث کا بھی انکار کریں اور کہہ دے جس طرح وہ انڈیا کے ایک بندے نے کہا اگر آپ نے دین اسلام کی بات کرنا ہے تو پھر آپ نے اسی نزاج کی مطابق اپنے بچوں کو بھی اپنے محول کو بھی اپنے معاشرہ کو بھی وہ تعلیم دینا ہی ہے اگر یہ آپ دشگردی سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ یہ کہیں کہ قرآن سے جو آیات ہیں ختم نبوت کی جو احادیث ہے وہ بھی نکالا جائیں تو ظاہری بات ہے اس وقت تب میرے خیال میں یہ انتہائی ہمارے لیے ایک میں سمجھ داؤ کہ اتنی تاجب والی بات ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بچوں کو جنہوں نے تباہ کر دیا جنہوں نے مسلمان معصوم بچوں کو جا کے جو روزانہ کی بنیاد پر ریک ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ نے اس قوم کو کیا تعلیم دی ہے اور کس طریقے سے آپ ان کے ذہن بنا رہے ہیں اس پر تو ہونا چاہیے تھا کوئی زادہ اخلاق بن جاتا کوئی دفعات لگا لی جاتے آپ یہاں پر ختم نبوت کا نارکیا انہوں نے آج جا کے اندر بم مارا ہے جس پر آپ نے دیش گردی کی دفعات لگائے ہیں تو میری خیال میں انتہائی قابل افسوس ہے انتہائی قابل افسوس ہے اب یہ بات میں آپ کے ذریعے پبلک تک اور بچوں تک ہماری جنریشن تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا حساس معاملہ ہے اور آج کل کی پاوت بشمول پڑھا لکھا طبقہ بلکہ میں کہوں گا کہ پڑھے لکھے طبقے کی زیادہ تعداد اسے خاتر میں کیوں نہیں لاتے اسے سمجھنے سے کاثر کیوں ہیں یہ وجہ کیا ہے مجھے تو پہلے تو حساس حساسیت کے اوپر ضرور روشنی ڈالیے یہ کتنا حساس معاملہ ہے ایک مسلمان کے لیے اللہ مسلم جی فیرکی صاحب یقیناً ختم نبوت کا مسئلہ جس طرح ہمارے بابا جی امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ ختم نبوت اور مسئلہ کائنات کا سب سے جدہ گانہ مسئلہ ہے کسی بھی مسئلے کا اس مسئلے کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہو سکتا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ کائنات کا سب سے حساس تری اور سب سے جدہ گانہ مسئلہ ہے اور اس کی آپ حساسیت جاندازہ اس بات سے لگائے کہ مصطفی کریم علیہ السلام تو اسلام کے حیات کریمہ میں آپ کے ساتھ جو رضاوات اور سرائیات کا جو جو سرائیہ اور رضاوات کی تعداد ہے وہ ہے بہتر یا چورت تک اس میں ٹوٹل دو سو ان سر صحابہ شہید ہو گئے یہ ٹوٹل میں لیکن ختم نبوت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے صرف ایک دن میں بار سو یا چود سو میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی صحابہ شہید ہو گئے جنگ ایمامہ مسلمہ کا ذات خلاف جنگ ایمامہ میں اور پھر اس میں سات سو حفاظت قرآن شہید ہو گئے سات سو حفاظت قرآن اس جنگ میں شہید ہو گئے جس میں ایک لاکھ تک صحابہ اس حال میں زخمی تھے کہ صحابہ جو ہے نا وہ حضرت خالد ابن ولید کے پیچھے صرف چودہ پندرہ صحابہ نماز پھتے تھے با جماعت باقی سب اپنے خیموں میں ہوتے تھے وہ زخمی تھے اور حضرت سعید ابو بکر نے اس جنگ کے لیے اپنا سب کچھ دو پر لگا دیا تھا آپ نے کہا اگر یہاں پر مدینہ شریف میں باہر کے باہر سے یہاں پر ہمیں جو ہے نا کتے ہمارے جو جسم ہے وہ نوچ ڈالے تو تب بھی میں اس جنگ کے لیے یعنی وہ اس حد تک موسکر حقی ربوت کا ہے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اور پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد جو ہمارے علمانِ اسلاف نے اس میران پہ پیرہ دیا اور انہوں نے صعوبتِ برداشتی اور ہزاروں مسلمانوں نے ان کے لیے اپنا خون پیش کیا تو اس میں تو کوئی دو رائی نہیں ہے کس کی حساسیت کتنا ہے اب آپ کا یہ سوال کہ وجہ کیا ہے اور یہ لوگ اتنی جو ہے نا اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھ کیوں نہیں رہے تو میرے خیال میں اس کی جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ وجہ ہے دین بے ذاری وہ وجہ ہے علم کی کمی شعور کی کمی جن کو ختم لبوت کی حساسیت کا پتانہ ہو جانا جہاں پر جانوروں نے بھی جانوروں نے بھی اس مسئلے میں دواہیاں دی اور وہ جانور اسی بھی بتر ہو کہے کہ نہیں یہ تو ہمارے بھائی ہے اور یہ تو یہ ہے اگر یہ آپ کے بھائی بن گئے تو پھر مجھے بتائے کہ صحابہ یمامہ کیوں گئے اگر ان کے اپنے حقوق ہے اور اس کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر صحابہ نے بار اپنے جانوں کا نظر آنا کیوں پیش کیا پھر تو حضرت ہے وہ بکر صدیق بھی بتاتے کہ چلو وہ اپنے طور پر رہ رہے ہیں ان کے اپنے حقوق ہے تو ہمیں پھر ان عظیم شہدہ کی روحوں کو پھر کیا جواب جانا ہے اس وجہ سے میرے خیال میں اس قوم کو اور یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو اس مسئلے کی حساسیت کا یقینی طور پر شہر ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ قائنات میں کوئی بھی مسئلہ اس مسئلے کی حساسیت کا مقاملہ نہیں کرتا بہت بہتر ایک آخری سوال آرٹیکل 295C یعنی ناموسر رسالت کے جو قانون ہے اس کے خلاف تو انہوں نے جو شروع کر دیا ہے پر چار وہ تو آپ کے نالج میں ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ شدت پسندی اور ناموسر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ریڈ لائن پر ڈٹے رہنے میں کتنا فرق ہے یہ لوگ جو شدت پسندی اور اس معاملے کو جوڑ دیتے ہیں اور اسے غلط رنگ دیتے ہیں اور ہماری نئی پود کو اس کا پتہ نہیں ہوتا تو ہمیں اس کو کیسے انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ بھائی شدت پسندی کی اسطلاح میں اور اپنی ریڈ لائن پر ڈٹ جانے میں زمین آسمان کا فرق ہے ڈٹ سار مثل میں پروکی صاحب میں اس سے پہلے ایک تمہیز باندھو گا تو یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے اس سے کم طریقہ ہماری لوگوں کو باہر اس طرح کی مختلف اومانک میں اس طرح کی باتحات ہو چکے ہیں ہوتے رہتے ہیں کینیڈا میں مسلمان خاندان پر ایک مذہبین تر پسندنے وین چڑھائی پوری خاندان کو شہید کیا نیوزیلینڈ میں کی بندہ آیا جس طرح وہ گینٹیل رہے ہو انہوں نے جا کر بیش مسلمانوں کو بیک بک شہید کیا ادھر کے حکمرانوں نے بھی حکم ادھر کے عواموں نے بھی ان مظلوموں کا ساتھ دیا ان کے لئے آواز ہتایا اور ان مظلوموں کے لئے جو آواز ہتایا دیا جنہوں نے ساتھ دیا ہم مسلمانوں نے دل پھول کر اس کو ڈاک بھی دی کہ آپ نے مظلوموں کا ساتھ دیا لیکن یہ دیکھتے ادھر کسی نے بھی اپنے مذہب کے خلاف یا اپنے پادریوں کے خلاف بات نہیں کی پیار یہ عیسائیت میں جوہانا یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ انہوں نے جا کر اتنے بندوں کو شہید کیا نہیں کسی نے بھی بات نہیں کی کسی پادریت نے میڈیا پر آتے یہ بات نہیں کی انہوں نے کوئی آگے کسی بات نہیں کی کہ دیکھو ہمارے سر تو اتنے ہمارے سر تو اتنے شرم سے جگ گئے ہیں کہ ہمیں جوہانا اوپر نہیں آسکتے یہ ہے وہ ہے اور نہ کسی یہودی نے کہا نہ کسی عیسائی نے کہا کہ یہ جوہانا یہودیت دیشگردی کی تعلیم دیتا ہے اور میں جوہانا اپنے آپ کو اس وقت عیسائی کہت تو یہ مجھ اشارہ مارا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ میڈیا سوابت سے کوئی ٹویڈ بھی نہیں آیا اس طرح نہ کسی نے اس طرح کی بات کی یہاں پر جو بھی اس طرح خوابہ ہو جاتا ہے کوئی انفرادی طور پر کوئی جرم کرتا ہے کوئی انفرادی طور پر اسلام سے بغاوت کرتا ہے کوئی انفرادی طور پر میرے مصطفی کریم کے حدیث مبارکہ سے جہاں پر جس اسلام نے انسانوں کی تو کیا جانورو کی بھی حقوق متعین کی ہے کہ جانورو کی بھی یہ یہ حقوق ہے اور ان کو جوہانا اس طریقے جب میرے مصطفی کریم فتح مکہ کے دن آرہے تھے تو راتے میں کرا کیا اور فرمایا کی جو دس ہزار دنشکر آ رہا ہے اس کو ادھر ادھر کر دو اس کو دیکھو نقصان نہ پہنچ جائے تو جو اسلام عورتوں اور انسانوں کی تو کیا وہ تو جانورو کی بھی حقوق بتا دیتا ہے اس طرح کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے فوراں یہ لوگ اسلام پر حملہ آور ہو جاتے ہیں حالان کے اسلام نے انسانوں کو تحفظ دی ہے صرف مسلمانوں کو نہیں انسانوں کو تحفظ دی ہے آپ گوگل پر سرد کرنے اس وقت تک یہ گوگل کی ریپورٹ کے مطابق جو جمعونس تاریخ ہے جنہوں نے تقریباً نو کروڑ چالیس لاک بھی گناہ شہری قتل دی ہے اس تاریخ میں مگر یہاں پر کسی نے بات نہیں کی کہ وہ لوگ لیکن جب ایک بندہ جو اسلام نے جس کو مکمل طور پر جس کو تحفظ دی ہے پوری گواشرہ کو بات آ جاتی ہے تو فوراں یہ جو ہے نا وہ اسلام کی اوپر آ جاتے ہیں یہاں پر تو اقبال نے بھی گلو اشکوا کیا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں شیخ علیسہ نواد سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی شر اور حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاصبہ یورپ سے در گزر وہ جا کے عراق میں دس لاکھ معصوم بچوں کو شہید کرے شام جاڑے افغانستان پر کیمیائی ہتھیار استعمال کرے مگر وہ دیشگر نہیں بنے وہ دیشگر نہیں بنے ہمارے پشتو میک دربون مشہور ہے مرمشو یعنی یہ ہے کہ ہم مر بھی گئے اور مجلوم بھی نہیں بنے ہم مر کر بھی ظالم بنے یعنی اسلام کے ساتھ جو ہے نا کیا سی کیا نہیں ہوا لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا ہم وہی دیشگر ٹھہرے اور جنہوں نے پوری دنیا ہو جاڑا یہ جو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں بڑے یعنی سیانہ کہتے ہیں اور میرا ٹی وی پہ بیٹھ کر اور یوٹ اپنی جو ان کی ہے سوشل میڈیا پہ مسلمانوں پہ تانے رہتے ہیں پھر مذہب کو فورن ٹارگٹ کرتے ہیں کم ات کم ان کو اتنا تو چاہیے کہ جہاں پر مسلمان مجلوم ہو کے مر رہا ہے اور جہاں پر تو وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن جہاں پر ایک واقعہ ہو جاتا ہے جس کا مذہب سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہمارے تحریک نے ہمارے ساتھیوں نے ہمارے مختلف فراقین شورہ نے حتیٰ کہ کسی بھی مذہبی جماعت نے کسی بھی مذہبی شخصیت نے اس واقعے کا یہ نہیں کہاں کہ یہ واقعہ اچھا ہوا ہے اور ان کو سزا ملی تو اچھا ہوا سب نے اس کی مضمت کی ہے لیکن اس کی باوجود بالخصوص تحریک کو تارگیٹ کرنا اور اس چیز کو تارگیٹ کرنا کہ دیکھو انہوں نے یہ ماحول اس طرح بنایا ہے جب ماحول آپ غیرت بنایں گے تو اسلام کی ہمارے سے تعلیمات ہیں کہ اسلام کی حوالے سے ہم لکھائیں کہ اس مسلمان میں غیرت ضرور ہو مسلمان میں اسلام کے حوالے سے تو اب وہ غیرت کی تعلیم جش گردی ہو جاتے مذہبین کیا پسند ہو جاتی اور میں یہ آپ کو بھی بتاؤں گا یہ جو اسطلاح ہے یہ پہلے نئی تشبت پسندی کہ یہ تو مشرف دور سے گری گئی ہے مشرف دور سے یہ چیز آئی ہے مذہبین کیا پسندی حالانا تو اسی وقت بالکل سب سے زیادہ انتیاں پسندی کس وقت سے کس جانب سے ہو رہی تھی مسلمانوں پر آگ اور خون میں وہ بیچاری طلب رہے تھے لیکن پھر بھی مذہبین کیا پسندی یہاں پر تھی تو میں کہتا ہوں کہ جو ایسی نیشن ہے مذہبین کیا پسندی کا وہ متعین ہونا چاہیے جہاں پر دس لاکھ معصوم بچوں کو مارنا بھی دشگر بھی نہ ہو جہاں پر ملک کے ملک کو اجاننا بھی دشگر بھی نہ ہو انتیاں پسندی نہ ہو شدر پسندی نہ ہو اور کوئی ایک واقعہ ہو جائے جس سے مسلمان برات کا اعلان بھی کرے اور اس کو پھر بھی مذہبی انتیاں پسندی سے جوڑا جا رہا ہو تو میرے خال میں اس سے بڑا ظلم کائنات میں کوئی نہیں اس وجہ سے کہ ہم اس طرح کی کیونکہ بابا جی رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ یہ جو ہمارا ماجرہ خواہ نہ لے جا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے پاکستان میں بھی یہ ہے کہ وہ شیخ کلیسہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جوہنم مغرب کے سامنے ہم شکرو ہو جائے ہم ان کو مادرن مادرنیزم اور اسلام کی وہ تصویر پیش کریں جو ابھی تک کسی نتیش نہیں کی تاکہ ہم ان سے دار حاصل کریں تو میری خیال میں ان سے دار کی وجہ اگر آپ مکینی گموری خضرات سے دار حصول کر لیں اس میں دنیا کی بھی اور آخرت دونوں کی کامیابی ہیں اگر آپ دیوی تو بیٹھ کر قرآن کی اور حدیث کا انکار کریں تو میری خیال میں اس میں سوائے اس کے کہ آپ اللہ و رسول کی بھی مجرم تہرے اور مسلمانوں کی اور تاریخ کی بھی مجرم تہرے اس سے بہتر ہے کہ بندہ کم اشکم اسلام کا اگر صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا تو پھر اپنے اسلام پر ہوں گے اور نہ اٹھائیں پھر آپ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب سر آپ نے ہمارے لئے ایکسکلوسٹیوی وقت نکالا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ